ڈاکو دندنانے لگے ڈیفنس میں ڈکیتی مضامت پر شہری قتل ڈاکو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے چھین کر پرار انہیں چاس سالہ مقتول علی افزل تین بچوں کا باپ تھا منی ایکسٹینڈ سے رقم لے کر نکلتے ہوئے ڈاکو نے گولی مار دی سانہ مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی جائیٹی کو خاریہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی احتساب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دے دی سانے سے متعلق نواز شریف سے تفتیش کل ہوگی جائیٹی ارکان کل کورٹ لاکھ پت جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے پنجاب حکومت کا نواز شریف سے جیل میانول کے مطابق ہی ملاقات کروانے کا اعلان ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہے جیل میانول کے مطابق دیگر سہولیات بھی فراہم کریں گے وزیرعالہ پنجاب اسمان گزدار کا ٹویٹ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی حد دھرمی برقرار مال روڈ پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری ٹرافک کا دھرن تختہ شہری خار مزاہرین کا سروس ٹکچر پے سکیل کی اپلیڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ پیف پارٹنر سکول انتظامیہ کے ڈی ایم ڈی پنجاب ایڈیوکیشن امران یاکوب سے مذاکرات کامیاب پنجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن پارٹنرز کا سات گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری ہونے پر دھرنا ختم کر دیں گے سیکیرٹری پیف پارٹنرز غازی آباد میں تیز رفتار کار نہر میں جا گری کار سوار خاتون اور ڈرائیور موجزانہ طور پر محفوظ رہے ریسکیو کی ٹیم نے ایک گھنٹے کے بعد فرین کی مدد سے کار کو نہر سے نکالا حادثے کے بعد اس کنال روٹ پر ٹرافک جیم رہی گوونر ہاؤس پلاگ کے ذریعے تمام پنجابی ڈکشنری کی تقریب رونمائی گوونر چودی سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیرونمولک بھی پنجابی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا پنجاب حکومت ثقافت کے فروغ کے لئے اقدامات کر رہی ہے گوونر ہاؤس میں ایک دن پنجابی ثقافت کے حوالے سے منانے کا اعلان نئی جوڈیشل پالیسی نامنظور وکلا برادری نے نئی پالیسی مسترد کر دی سیکشن بائیس سے بائیس بی پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب بار کاؤنسل کا کل پنجاب بھر کی عدالتوں میں دو روزہ ہرتال کا اعلان شہر میں بزنس کمیونٹی کے لئے بڑی خبر ویر ہاؤسز کی تعمیر کے لئے انڈیسٹرل ایریا کے نحصار سے نجات مل گئی سندکاروں کو زرائی زمین پر بھی ویر ہاؤس بنانے کی اجازت دے دی گئی میٹرپلٹن کارپریشن سے لائسنس اور نقشے کی منظوری اکیس روز میں ہوگی اور کلین این گرین مہم ڈبٹی کمیشنر سولے سید کی شاہل مارکٹ آمد تاجر ملک کا سرمایہ اور ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے ہر تاجر ایک پودا لگا کر اپنا حصہ ڈالے ڈبٹی کمیشنر سولے سید کی تاجروں سے گفتگو ٹرافیک کے مسائل حل کرنے کا عزم تاجروں کو 23 مارچ کو ہونے والی ماراثن ریس میں شرکت کی دعوت